بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریئر کاروان کی طرف سے میں ہوں دانیل احمد اور آج ہم جس مہمان شخصیت کا انٹیویو کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے ایک فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں بلکہ انہوں نے پاکستان کی قومی ٹیم کو بھی ریپیزنٹ کر چکے ہیں اور سو سے زائد فرسٹ کلاس میچ اور پاکستان کو ونڈے انٹرنیشنلز میں نوے کی دہائی میں ریپیزنٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اس ٹائم پر بہترین ٹیموں میں سے ایک شمار ہوتی تھی آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے مجاہد جمشید جو کہ ایک بہت ہی مائناس بیٹسمن کے طور پر جانے جاتے تھے آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی جنی اور آج کل کہ وہ کوچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں تو کیسے اپنی کوچنگ کو لے کے چل رہے ہیں اور آج کل کیا ان کی روٹین ہے السلام علیکم صاحب سجنے کیسے آپ جی شکریہ اللہ سہر آئیم فائن سر سر تھوڑی سے اپنی کرسنگ جنی ہمیں آپ بتائیں گے کہاں سے آپ کی جنی سٹارٹوئی اور کب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میں پاکستان کے لئے کھیل سکتا ہوں یا میں نے پاکستان کے لئے کھیل لائے میرا پیشن ہے تھوڑا سر پہ سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ کی سر آمنڈنگ کیسی ہے نو ڈاؤٹ ہم پاکستان کی جو کرکٹ ہے کرکٹ کو ایشیا میں سیکنل ریلیجن کہتے ہیں بلکل یار ریلیجن کی طرح دیکھا جاتا ہے اور کرکٹ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے جس کو ہم ایسے انٹرٹین کے طور پر یکلائز کر دیں نو ڈاؤٹ پاکستان کی فیلم انڈسٹری ایسی ہے جس کو آپ فیملی کو دکھا کے تھوڑا سا انٹرٹین کر سکتے ہو لیکن آئی تنگ کہ اس طرح کا پاکستان فیلم انڈسٹری کا سٹینڈر نہیں آپ جا کے وہ سٹینڈر بہتر ہوگا کہ آپ لوگ سینما کی طرف جانا شروع ہو گئے جگہ جگہ آپ کو سینما جو ہے وہ آویلیبل نظر آتے ہیں اور جو ان کی ارینجمنٹس ہیں یا جو پروٹوکالز ہوتے ہیں کسی بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے جب آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں وہ سارے پروٹوکالز پورے کرتے ہیں تو جو ہمارا ٹائم تھا آگے ٹائم میں بہت فرق آ گیا جس طرح آپ نے پوچھا گیا یعنی ہر سپورٹسمن کی ایک جیسی ہوتی ہے اگر آپ میرے علاوہ ان زمام سے بھی پوچھیں گے یا میہ داد سے بھی پوچھیں گے تو ان کی بھی سٹوری میرے سے ملتی جلتی ہوگی کوئی بہت کسی کا بہت لمبا کیریئر ہو جاتا ہے کسی کا شورٹ کیریئر ہو جاتا ہے لیکن مین چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی کنٹری کو یا ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے میں نے جو اپنا سفر تھا میری سراؤنڈنگ میں میرے بھائی تھے کزن تھے وہ سارے ایک فرس کلاس کرکٹر تھے تو ان کو دیکھا دیکھی ان کو دیکھتے کئی ہم ان کو کوپیاں کر کر کئی آئی ٹھنک لیکن جب میں گورنمنٹ کالی لاہور میں سیلیکٹ ہوا تو پھر ایک سڈن فیلنگ سے ہوا ہے نیکس ٹپ کے لیے یا نیکس لیول کے لیے آپ کے دن میں آتی کہ یا رب میں نے فرس کلاس کرکٹر کھیلی ہے پاکستان انڈر نائنٹین کی میں نے کپتانی بھی کی اور پاکستان انڈر نائنٹین نے کو رپیزینٹ بھی کیا تو جب آپ پاکستان انڈر نائنٹین کو رپیزینٹ کرتے ہیں تو پھر ایک آپ ایک جمپ اوپر چلے جاتے ہیں یعنیگ ایک لیول اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو فیلنگ آنے شروع ہو جاتی کہ آپ اس جگہ پہ پہنچ کے ہیں کہ جہاں پہ اب آپ کو پاکستان کے لیے کھیلنا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ لیولز ہیں نا لیولز کروز کرتے کرتے آپ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ جہاں پیار کسی بھی کریکٹر کی ایک ڈریم ہوتی ہے اپنے ملوکو ریپریزنٹ کرنا ملکل دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جب آپ کو پتہ لگا یا سکارڈ اناؤنس ہوا اور آپ کو پتہ لگا کہ میں ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں یا میرا سکارڈ میں نام آگیا تو وہ کیسی فیلنگ تھی کہ جب آپ نے پہلی بار گرین سٹار جس کا پیشن ہوتا ہے ہر کریکٹر کا بینگ سپورٹس مین تو وہ کیسی آپ کی فیلنگ تھی جب پہلی بار آپ نے وہ گرین سٹار آپ کو کیپ ملی یا آپ نے جب پہنا بڑا اچھا سوال اور ایک کریکٹر سے اس سے بڑا سوال میرا خیال نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فیلنگ یہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس فیلنگ کو آپ سارا دن بھی بیان کرتے رہو گے تو وہ میں آئی تینک کہ اس کو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی لیکن ہاں یہاں پہ ایک تھوڑا سا سلائل دی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیشن تھا ایک فیلنگ تھی لیکن اس سے پہلے میں سٹار لے چکا ہوا تھا وہ لیول نیچے تھا اس سے میں پہلے پاکستان انڈر نائٹین کے پانچے ٹور کر چکا ہوا تھا پاکستانے ٹوائس اس کو ریپریزنٹ کر چکا ہوا تھا اور جن سٹارز میں یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ میں حبیب بینک کو ریپریزنٹ کرتا تھا تو اس حبیب بینک میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرا کپتان جوید نیاداد تھا اور سلیم ملک صاحب تھے بڑا بہت بڑا نام تھا ان دنوں عبدالقادر صاحب تھے اور سارے ہی ٹیسٹ پلے تھے شاید افریدی تھے تو یہ سارے حبیب بینک سے کھیلتے تھے تو وہ جو فیلنگ تھی کہ ان سے ملاقات ہوگی ان سے کچھ سیکھنے گا وہ تو میں یہی سے سیکھ ساکے گیا تھا اور تارہ مجھے نیچے والا پہلے لگ چکا ہوا تھا تو ہو سکتے کہ وہ ہاں جب ہم آسٹریلیا گئے اور آسٹریلیا کو وہاں پہ پہلی دفعہ ٹرینگلر جیتا جی بلکل وہ بہت بڑا اچیومنٹ تھی آج بھی اگر کسی بھی پاکستان ٹیم میں اس ٹیم کے کسی پلیئر سے بھی پوچھیں گے تو آج وہ یہ ضرور کہے گا کہ ورڈ کپ کے بعد وہ سب سے بڑا ایونٹ تھا جو پاکستان نے کسی بھی آسٹریلیا جاگن جیتا تو یہ بہت بڑی چیمنٹ تھی ستارے کے ساتھ ساتھ جب ستارہ لگا پھر چیمپئن بھی ہوئے تو وہ جو خوشی تھی وہ دوبالہ ہوگئے اچھا آپ نے بات کی فرسٹ کلاس کرکٹ کی کہ آپ نے ایچ بیئر کو ریپیزنٹ کیا بی بینک لیمیٹڈ کو تو اگر ہم کافی جس پر ڈیبیٹ کی جاتی ہے اور جو وقتاً فا وقتاً جس میں چینجز کیے گئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ریسنٹلی ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی طرف سے ریجنل کرکٹ کو جو ہے وہ زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے انکریج کیا جا رہا ہے پی سی بی کی جانب سے تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ سے جو ریجنز میں کرکٹ گئی ہے تو ایک تو چیز بالکل واضح ہے کہ کالیٹی جو ہے وہ میٹر کرنی چاہیے لیکن کیونکہ ایک دم سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے وہ باند کر دینا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں یہ تو بورڈ کا ڈسیئن ہے اور میرے لئے ڈسیئن کرنا تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کہ اویسی تھوڑا سا میرے لئے اس ٹوپک پر بات کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ جو تنک ٹینک ہیں وہ آپ کو پتا ہے بورڈ کے بہتر فیصلے کرتے ہیں لیکن میں ایک بات بڑی لوجیکلی بات کروں گا یہاں پہ کہ شہر کے پاس جتنے بھی گھر ہوتے ہیں ان کے قرائے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے اور شہروں کی طرح موک کر رہی ہے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ شہروں میں تو جب آپ شہروں کا رخ کرتے ہیں تو کرکٹ کو آپ گاؤں میں نہیں بھیج سکتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ دیپارٹمنٹ واحد ایسا کرکٹ سٹرکچر ہے یا ان کی انوالمنٹ ایک بہت بڑا ایڈوانٹج ہے کہ جب آپ دیپارٹمنٹ سے کھیلتے ہیں ایک تو آپ ٹریبلنگ بائی ایر کرتے ہیں اچھے اوٹرز میں ٹھہرتے ہیں اور ٹیسٹ پلیئرز آپ کے اردگرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ جو آپ انٹرنیشنل کھیلتے ہیں تو آپ کو ایک فیلنگ آپ پہلے ہی لے کے جا چکے ہوتے ہیں تو آئی ٹھنگ کہ وہ یہ چیز ہم مس کرتے ہیں نو ڈاؤٹ ایمنار خان صاحب کا اپنا ویژن ہے اور بورڈ کا بھی جو ڈسیئن میکرز ہیں ان کا بھی ایک ویژن ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ پلیئرز جو گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور ان کو سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ان کو کیونکہ ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ کنفرم جابز نہیں ہیں اور کنفرم جابز نہ ہونے کی وجہ سے جو وہ سٹرکل کر رہے ہیں وہ جو ہیٹ ہے اس کو فیل کرنا چاہیے بورڈ کو ان کی ہیٹ کو یا ان کے پرابلوں کو سامنے رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے کرنا چاہیے آگے ہم بات کریں گے کہ آپ کا جو کریئے تھا وہ ایک طرح سے کرکٹنگ تو ختم ہوا لیکن ساتھ ساتھ آپ کوچنگ کی طرف آگے تو آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے کرکٹر سے آپ کیوں ٹرانزیشن ہوئی کوچنگ کی طرف اور سیکنڈلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کوچنگ کیا ہے دیکھیں اگر یہ جو کیمرامل صاحب ہیں ان سے بھی بات کروں تو یہ کہیں گے جی ان کی جو ٹیکنالوجی ہے کیمرے کی لائٹنگ کی ان کی مومنٹ کی اور جو پریپریشن کر کے پیچھے سے آتے ہیں کہ آپ جس طرح آئے ہو آپ ایک پریپریشن کر کے تو آئے ہو گئے ابھی مجھے نہیں پتا میں کتنے فس پرات کہنا آپ نے مجھے بتا دیا کہ آپ پریپریشن کر کے جب آتے ہو تو پھر آپ کے لئے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جس طرح دنیا موو کر رہی ہے ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے اڈوانس ٹیکنالوجی ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ اول فیشن تھارس جو تھارٹ آف سکول ہے اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے رپیئر کر سکتے ہو اگر میری ٹنکی لیگ ہوتی ہے تو میں کوئی نہ کوئی ایسا فارمولا کروں کہ تھوڑی دیر کے لئے وہ لیکی جو رک جائے گی لیکی رپیرنگ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہی آپ کو کرنی پڑے گی تاکہ اس کا ایک پرمنٹ ہالو اور پرمنٹ آپ کا جو جو ایک چیز فسی ہوتی ہے وہ نکلے آپ کے ساتھ آپ کو ایک سیٹیسفیکشن ملے کہ جب آپ نے کوچنگ کسی کو ایڈوانس کوچنگ کرنی ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں انوالو ہوں آپ کا کرکٹنگ ایکسپیرنس آپ کے جو کورسز ہیں بڑے امپورٹنڈ ہے یہاں پہ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو کرکٹ کے کورسز ہیں وہ بہت امپورٹنڈ ہیں اور نئے نئے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جب تک آپ اس کو فالو نہیں کریں گے اور پھر اپنی چیزیں انوالو کر کے ایک اچھا بہتر سلوشن ہی نکالو گے تو آپ کے لئے کوچنگ کرنا کہ ہر کام دنیا کا مشکل ہو جائے گا ملکل دوسرا سے اگر ہم بات کریں کہ آج کل جو کرکٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب تی ٹوینٹی کرکٹ آگی ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تی ٹوینٹی کرکٹ کی وجہ سے ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اور ٹیسٹ کرکٹ پہ امپیکٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی سے ٹیسٹ پہ کیا امپیکٹ آیا ہے اور کیا یہ اچھی ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے کیونکہ ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ ٹی کوئنٹی کرکٹ کی وجہ سے زیادہ ٹیسٹ میچز کا ریزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے جو کہ پہلے ڈراؤں کی طرف جائے گرتے ہیں زیادہ ٹیسٹ میچز تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ریزلٹ کیوں آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اب جو ٹیمپرامنٹ ہے کسی بھی بیٹسمن کا وہ تھوڑا سا ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کرکٹ کی وجہ سے ان کا ٹیمپرامنٹ غزتیاں زیادہ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں زیادہ ان کے اندر جو ایک پیشنس ہوتا ہے اس کی وہ کافی ہمیں کمی نظر آتی جس کی وجہ سے ریزلٹ آرینٹل اگر ہم انڈیا اور سریڈیا کی بات کر رہے ہیں یہ پانچ آر کی ایوریج سے کھیلتے ہیں پاکستان دو اور ڈائی کی ایوریج سے کھیلتا ہے تو وہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا کہ زیادہ زیادہ ریزلٹ نکلیں اور کرکٹ کو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کی طرف دے کے جائے جائے بورنگ نہ کیا جائے آپ کو پتا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی ڈومینیشن کی جو اتمین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھے بجے سے جب آفیسز بند ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد گراؤنڈ میں جا کے پورا انٹرٹین تین گھنٹے کی گیم ہوتی ہے تو تین گھنٹے میں آپ وہ سارے مزے لے لیتے ہیں جو آپ پانچ دن میں لے لیتے ہو نوڑا ٹیسٹ کرکٹ کی اپنی خوبصورتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی لیکن سیل ای بلیو کہ ٹی ٹوئنٹی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے کافی بڑا تھرٹ ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کی کرنٹ پرفارمنسز کی تو کافی زیادہ پاکستان کی پرفارمنس جیسے کہ پاکستان کے ساتھ اسوشیٹڈ ہے انپرڈکٹیبیلٹی کا ایلمنٹ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا مین وجوہات ہیں کیونکہ یہ وہی ٹیم ہے جو کہ نائنٹیز میں ورلڈ بیٹرز کہلاتی تھی اور جب پہلی بار انٹرنیشنل رینکنگ آئی تو پاکستان کی ٹیم کو نمبر ون رینک کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جن کے وجہ سے انپرڈکٹیبیلٹی کا ایک تو ایلمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سوشیٹڈ ہے اور پاکستان وہ پرفارمنسز نہیں دے سکا اگر ہم نمبر ون ہوئے بھی ٹیسٹ میں تو بہت کام عرصے کے لیے اور وہ بہت جلدی ڈاؤن فال آ گیا اسی طرح ٹی ٹوینٹی کرکٹ نے بھی ہوا پاکستان کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کی کیا وجوہات ہیں جن کے وجہ سے پرفارمنسز ہماری اپ ٹو دی سینڈرڈ نہیں رہ پاتی ہیں یا وہ بہت دیر تک ہم سسٹین نہیں کر پاتے تیکی جب بھی آپ اوورسیز آپ کے ٹورز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیشہ میں سٹرکل کرتے نظر آئے ہیں پاکستان کے بیٹسمن بھی بولرز بھی اور جب آپ یہاں سے ٹیک آور کرتے ہیں فر در فالنٹ ٹور تو اس میں کافی حد تک آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹیو ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ اگر پانچ میچ اگر ہم دو بھی جی جائیں یا ایک بھی جی جائیں تو ہمارے لیے کافی بڑی اچیوینٹ ہوگی ایک تو یہ مائنڈ سیٹ چھو ہے اب چینج کرنا پڑے گا دوسرا دبائی کی جو سوائل تھی یا جو مٹی تھی اس کی سائیکی اور اس کی کیمیسٹری کو آپ سمجھ جاتے چکے بڑھتے ہیں آپ کے بورڈر سمجھ گئے بڑھتے ہیں کپتان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ اگر ایک سو چالیس نمس کریں گے تو ایزیلی ہم ڈومینیٹ کر لیں گے اور ہم پکڑ لیں گے کیونکہ بریک پچھ ہوتا ہے نیچے رہتا ہے جب دبائی سے نکل کے آپ کی پاکستان کرکٹ آئی یہاں پہ تھوڑا سا ان کو سمجھنے میں دیر لگی اتنی قائم ہے دوسری ٹیم میں چڑھائی کر گئی جیسے سری لنکا نے آپ کو مار دیا دوسری جو بھی ٹیم میں آئی آپ کو ہرا گیا اپنے گھر میں چلیں گی اگر وہ دبائی میں ہوتا تو آپ کے لیے ان کو مارنا بڑا آسان تھا تو یہ بھی ایک وجہ تھی یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے پاکستان میں آئی اور آئیسا آئیسا ہوت کے پاکستان اب اپنے ملک میں بھی اس طرح ہی پرفارم کرنا شروع کر دے گا جس طرح آپ نے دبائی میں لیکھا ہے لاشتلی ہم آپ سے پوچھا چاہیں گے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل ہر جگہ شور ہے کرونا وائرس کا کوویڈ نائنٹین کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کرکٹ جو ہے وہ کرنٹ ٹائم میں ہم اس کو بہال کر سکتے ہیں کیا ایسی پریکٹیسز ہونی چاہیے اور بینگ او فارمر کرکٹر اور ان کے کوچنگ سے آپ ابھی منسلک بھی ہیں تو آپ کا نظر آتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا کیا ہم اب سپیکٹیٹرز کے بغیر ہی میچ دیکھنے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں آپ کیا لگتا ہے کہ کرنٹ اور فیوچر کرکٹر کا کیا ہو سکتا ہے کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو کسی بھی گورنمنٹ کے جو پروٹوکالز ہیں جیسے کہ آپ اگر انگلینڈ جاتے ہیں تو چودہ دن آپ کو کرو ٹائم کیا جائے گا جو پروٹوکالز ہیں کہ آپ بال کو شائن نہیں کر سکتے تھوک نہیں لگا سکتے اور جب اگر آپ ویکڈ لیتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کو گھنے نہیں لگا سکتے تو ایسی چیزیں جن کو کنٹرول کرنا وہ صرف آپ جب کنٹرول کریں گے تو آپ کی کرکٹ پر ایفیکٹ ہوگا اس کی وجہ یہ کہ جو اگریشن ہے اگریشن کہ آپ ریوارڈ لینا چاہتے ہیں چاہے آپ سنچری کریں چاہے پچاس فرنس کریں چاہے پانچ ویکڈ لیں چاہے ایک ویکڈ لیں تو اس کا آپ کو ریوارڈ لینا پڑتا ہے جب تک آپ گلے نہیں ملیں گے حال نہیں ملائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ہمیں ادھوری نظر آئیں گی کہ جو کرکٹ کی خوبصورتی تھی وہ تو بسیکلی تو جب انٹرٹینمنٹ میں ایسے ہی فیر ہوگا جیسے آپ ایک خبر نامے میں بریک ڈاؤنس کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں آئی تنک کہ ہوب کے یہ چیزیں چھے مینے سال کے بعد ہمیں فینش ہوتی نظر آئیں گی لیکن جس طرح کے ورحال ریزرٹ آ رہے ہیں جس طرح کے ورحال پوری دنیا میں کرونا وائرس نے اٹیک کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو سال جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی اور ہو کہ یہ کرونا وائرس کوورڈ نائنٹین سے ہماری جان چھوٹے اور اسی طرح سپورٹس میں چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ فوٹبال ہو دنیا کی جتنی بھی سپورٹس ہیں ساری کی ساری اسی طرح بوم سپیک کریں جس طرح ہم ان کو خلہ گلہ کرتے دیکھا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ سیڈی بریڈ کرتے نظر آئے ہمارے پلیٹ فارم کے تھو آپ نے اپنی یوسفل جو ہے وہ فیڈبیک اور اپنی جو آپ کی پرسپسنز وہ آپ نے شیئر کی ہم نے بہت سے موزوات پہ مجھا جمشید صاحب سے بات کی جس میں فس کلاس کرکٹ تھی ان کا اپنا کرکٹنگ کریر تھا اس کے ساتھ ساتھ جو کرنٹلی پریکٹسز ہیں جس میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ کا ایک تعلق ڈسکیس کیا جاتا ہے اور پاکستان کی کرکٹ کیسے ایوال مزید بہتر ہو سکتی ہے اور کوچنگ کے حوالے سن سے بات کی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انٹیو آپ سب دیکھنے ورے لوگوں کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا اور اسی طرح کے مزید انٹیوز بھی ہم دیفرنٹ سپورٹس پرسنیلٹیز سے جو کہ پاکستان کی سکسس سٹوریز ہیں ان سے مزید آپ کے لیے لاتے رہیں گے اور شیئر کرتے رہیں گے تھینکیو ویری مچ دیفرنٹ سپورٹس پرسنیلٹ سپورٹس پرسنیلٹ